جیمہ تادی آج کی وشے میں ہم آپ کو ایک مہدپن رازیوگ کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے وپریت رازیوگ آج ہم جانیں گے کہ کنڈلی میں بننے والا یہ وپریت رازیوگ کیا ہے اور یہ رازیوگ کنڈلی میں کیسے بنتا ہے ہم یہ کیسے جانیں کہ ہماری کنڈلی میں وپریت رازیوگ ہے بھی یا نہیں دوستوں اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ رازیوگ کا مطلب یہ نہیں کہ اس یوگ کے بننے سے آپ رازہ بن جائیں گے آج کے سمیے میں رازہ تو چلا گیا ہے تو یا پھر پردھان منتری یا پھر مکھے منتری مہا پور یا پھر ودایق یا پھر کلیکٹر ان کو بھی رازہ آج کے سمیے میں کہہ سکتے ہیں تو یادی نورملی کسی کی کنڈلی میں وپریت رازیوگ بنتا ہے تو ویکتی رازہ نہیں بن جائے گا یا اتنے اونچے پنوں پر نہیں چلا جائے گا لیکن ہاں یتنا جرور کہا جا سکتا ہے کہ یادی وپریت رازیوگ آپ کی کنڈلی میں بنتا ہے اور اس وپریت رازیوگ والے گرہ کی مہادشہ یا انتردشہ چل لہی ہے تو ویکتی کو بہت اچھے سکت پرنام دیکھنے کو ملتے ہیں بہت انتی کرتے ہیں وہ جو چاہتا ہے بزنس کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے تو اس کی انتی ہوتی ہے گھر پریوار میں کوئی سمسیاں نہیں رہ جاتی چنتائیں پریشانیاں آپسٹیکلز یہ سب اس سے ہار جاتے ہیں ساری بیماریاں پریشانیاں ہار جاتی ہیں اور وہ ان بیماریوں اور پریشانیاں کو جیتتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے تو رازیوگ کو آپ اس دسٹری سے نہ دیکھیں کہ رازیوگ جو ہے آپ کو رازہ بنا دے گا تو آئیے جانتے ہیں کہ کنڈلی میں وپریتی آزیوگ کیسے بنتا ہے دوستوں یہاں ادھاران کے طور پر ہم نے ورشک لگن کی کنڈلی ہے جانی کے لگن میں آٹھ نمبر راشی ہے اور آٹھ راشی کے سوامی ہے منگل دیب تو اس پوری کنڈلی کے جو سوامی ہے وہ منگل دیب ہیں تو دو کنڈیشنز جو ہے آپ کی دونوں کی دونوں سیٹسفائید ہونی چاہیے پوری طرح سے تب ہی آپ کا وپریتی آزیوگ جو ہے کنڈلی میں مانا جائے گا کہ وہ بن گیا ہے اور وہ آپ کو فائدہ پچائے گا تو کنڈیشن ایک نمبر کنڈیشن یہ ہے کہ لگنیش جو ہے وہ بلوان ہونا ضروری ہے لگنیش کی جو ہے ڈگری اچھی ہونی چاہیے اگر لگنیش جیرو ایک دو یا پھر اٹھائیس 29 یا تیس پر ہے تو پھر یہ جیرو ایک دو کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالا بستہ میں ہے اور اٹھائیس 39 تیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بردہ بستہ میں ہے تو گرہہ کی ڈگری جو ہے ان میں نہیں ہونی چاہیے گرہہ کی ڈگری جو ہے مجبوط ہونی چاہیے سیکنڈلی جو ہے گرہ جو ہے وہ آپ کا جو لگنیش جو ہے آپ کا وہ نیچ نیچ نہیں ہونا چاہیے اپنی نیچ راشی میں نہیں بیٹھا ہونا چاہیے اس کو میں ابھی اسی ویڈیو میں آگے اور اچھی طرح سے سمجھاؤں گا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو لگنیش ہے وہ سورے کے ساتھ است نہیں ہونا چاہیے است ہونے کا مطلب جیسے ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ سورے کے آٹھ سے دس ڈگری کے اندر میں سورے کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایک کنڈیشن اور ہے لگنیش کے بلوان ہونے کے لیے کہ وہ چھ آٹھ بارہ ان ہاؤس میں نہیں بیٹھا ہونا چاہیے چھٹا ہاؤس آٹھ ماں ہاؤس اور بارما ہاؤس ان میں لگنیش جو ہے نہیں ہونا چاہیے تب ہی ان کنڈیشن کو اگر آپ پھل فل کرتے ہیں تو آپ کا جو لگنیش بلوان مانا جائے گا اور سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ چھ آٹھ بارہ کی راشی کا مالک چھ آٹھ بارہ میں ہو تو چھ آٹھ اور بارہ یہ کنڈے میں بھرے اسطحان کلاتے ہیں یہ ترک اسطحان کلاتے ہیں اور ان کے سوامی اگر چھ آٹھ بارہ کے سوامی اگر چھ آٹھ بارہ میں ہی اگر بیٹھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کا دوسرا نیم جو ہے وہ مانا جائے گا کہ پورا ہو گیا لیکن یہ نیم لگنیش پر لاغو نہیں ہوگا کیوں تو مان لی جی کہ یہاں مانگل دیو بیٹھے ہیں یہاں پر سکھ ساؤس میں بیٹھے ہیں تو آپ بولیں گے کہ چھ آٹھ بارہ کہ سوامی چھ آٹھ بارہ میں ہی ہے کیونکہ ایک نمبر راشی ہے مانگل دیو کی ہے تو اگر میں ایک نمبر راشی کی بات کروں تو یہاں پہلا نیم لاغو ہو جاتا ہے کہ لگنیش بلوان ہونا جلوری ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگنیش مانگل دیو یہاں خود سکھ ساؤس میں بیٹھے ہیں تو یہاں لگنیش اچھی استطیق میں نہیں ہے اور یہاں پہلا نیم لاغو نہیں ہوگا تو بیپریت رازیوں کے لیے پہلا نیم لاغو کرنا ہے اور پھر سیکن نیم لاغو کرنا ہے اور دونوں نیموں کے پورا صحیح بیٹھنے پر ہی بیپریت رازیوں آپ کی کلی میں بنا ہوا مانا جائے گا اب ہم بات کریں گے کہ یہاں ٹین ہاؤس میں ہے جو کہ اس کلی کا اچھا گھر ہے اور منگل دیو کی ڈگری بھی اچھی ہے سورج کے ساتھ آس بھی نہیں ہے اور ترکستان یعنی کہ چھے آر بارہ ہاؤس میں بھی نہیں بیٹھے ہیں یعنی کہ لگنیش جو ہے وہ بلوان ہے یہاں پر دوسرے یا ایر تھاؤس میں جو ہے وہ مِتھن راشی ہے جس کے سوامی بددیو ہیں اور اگر یہ ایر تھاؤس میں ہی بیٹھے ہیں مانگی جیے کہ بددیو جو ہے وہ اگر ایر تھاؤس میں ہی بیٹھے ہیں تو پھر بیپریت رازیوں کی دونوں کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہیں اور کنڈلی میں بیپریت رازیوں کی استثی بن جاتی ہے اسی طرح سے یادی بددیو یہاں پر مانگی جیے کہ سکھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں یا پھر مانگی جیے بددیو یہاں پر ٹویلتھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں تب بھی دوسری کنڈیشن پوری ہو جائے گی اور بیپریت رازیوں بن جائے گا یعنی کہ جب بھی بددیو کی مہادشہ یا انتردشہ چلے گی تو ویقتی کو رازیوں کے شکر نہ ملیں گے اسی پرکار ہم بات کریں گے شکردیو کی جو کہ باروے گھر کے سوامی ہیں تو شکردیو اگر یہاں پر سکھ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں یا پھر مانگی جیے ایٹھ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں یا پھر مانگی جیے شکردیو یہاں پر باروے گھر میں بیٹھتے ہیں تو وہ بھی سیکنڈ کنڈیشن پوری طرح سے فلفل ہوتی ہے پہلی کنڈیشن اس کیس میں ہے ہی ہمارے لگنیش بلوان استثتی میں ہے ان کے ڈگری بھی سہی ہے نیچ بھی نہیں ہے آست بھی نہیں ہے اور 6812 ہاؤس میں بھی نہیں بیٹھے ہیں تو مانگل دیو یہاں پر لگنیش بلوان ہے اور 6812 کے مالک 6812 میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں تو اس کیس میں جو ہے یہ پریت رازیوگ جو ہے اچھی طرح سے فلک ہوگا دوستو اسی ورشک لگن کی کلی میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یدی لنیش منگل دیو اپنے نیچ راشی کرک میں بیٹھے ہیں یہ مانگل دیو اگر یہاں کرک راشی میں بیٹھے ہیں اور اگر نیچ بھنگ ہو جاتا ہے تو پھر کنڈیشن نمبر ایک یہاں پر صحیح مانی جائے گی کیونکہ اس کیس میں منگل دیو نیچ کے ہونے پر بھی بلوان مانے جائیں گے نیچ بھنگ ہونے کی کنڈیشن کے بارے میں ہم اپنے پارٹ آٹھ کی ویڈیو میں بتا چکے ہیں جیسے کی مان لیجیے کہ منگل دیو اس کنڈی میں نائم تھا اس میں کرک راشی میں نیچ کے ہیں اور ان کے ساتھ ہی کرک راشی کے سوامی چندر دیو جو ہے وہ ان کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کا نیچ یوگ مانا جائے گا منگل دیو کا یا دوسری کنڈیشن میں مان لیجیے کہ یہاں اس کرک راشی کو چندر دیو یہاں سے اپنی ساتھ میں درشتی سے دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ میں بھی جو ہے منگل دیو کا یہاں پر نیچ بانگ مانا جائے گا اور ایک کنڈیشن ہم نے آپ کو اور بتائی تھی کہ یہاں پہ کرک راشی میں جو ہے گروہ دیو جو ہے وہ اچھ کے ہو جاتے ہیں تو اگر بھرشپتی دیو بھی یہاں منگل دیو کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بھی یہ نیچ بانگ کی اسطحی بن جائے گی یا پھر وہ بھرشپتی دیو اگر مان لیجیے کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں اپنے اچھ کے گھر کو تو تپی جو ہے نیچ بانگ رازیوگ کی اسطحی بن جائے گی اور اس کیس میں جو ہے یہ منگل دیو جو ہے وہ بلوان اسطحی میں مانے جائیں گے اور ایک نمبر کنڈیشن جو ہے وہ پوری طرح سے فلفل مانے جائے گی سیکنڈ کنڈیشن میں تو ہی چھے آٹ بارہ کی راشی کا مالک چھے آٹ بارہ میں بیٹھا ہو تو یہ کنڈیشن ہے کہ ہم نے آپ کو الگ سے بتائیے کہ اگر مان لیجیے کہ آپ کے جو لگنیش ہیں وہ نیچ کے ہیں اور نیچ بانگ رازیوگ بن رہا ہے کنڈی میں ساتھی تو اس کو پھر آپ لگنیش کو آپ بلوان مانیں گے اور سیکنڈ کنڈیشن بھی اگر فلفل ہوتی ہے تو اس پرکار کے کنڈی میں اگر کوئی کنڈیشن آتی ہے تو بہت ہی اتم فل ملیں گے منگل دیو کی مہادرشاہ اور انتردرشاہ میں اس جاتک کو جو ہے بہت ہی اچھے اور بہت ہی اتم ریجرٹس ملیں گے تو دوستوں ہم نے آپ کو یہ پریت رازیوگ کے بارے میں لٹیل سے بتایا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یادی آپ کا کوئی بھی پرشن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں لکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ماتا دی